بھٹی کی جو ڈائریکٹ خیٹ ہے اس کی وجہ سے آپ کا جو خوٹ ہے وہ گلوس نہ جائے جائے اور سیکس انڈر ڈگری کے پکانے کے بعد ایک دن اس کو کھندہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اب اس کو نکالا جاتا ہے بیٹ کو تو اس کا کلر جائے وہ آف فائٹ ہو جاتا ہے اور لاسٹ ون جو اس کی تیٹ اس کا کلر آف فائٹ ہو جاتا ہے سر سٹریٹ آئٹ کا سوپ سٹون کا کیونکہ جو نارملی ہمیں جو کلے کا نی کلے کا کیا ہوتا ہے کلے ریڈیش ہو جاتی ہے اس کے سر ہم کلر بھی اپلائے کرتے ہیں اور ہماری لاسٹ ون ٹیکنیک ہے بیٹس کے اوپر وہ تھی ہے پالشنگ ٹیکنیک اس زمانے میں جو بوریاں تھی ہیں جوڈ کے استعمال پانچ ہزار سال پہلے بھی ملتے ہیں مہرگڑ کے اندر انڈس کے اندر ایون گندھارا کے اندر بھی تو پالشنگ ٹیکنیک کے لیے پھر اس بیٹ کو رب کیا جاتا ہے اور اس کو رب کرنے سے اس پر شائن آ جاتا ہے اور یہ پھر آپ کا کمرشل پرپرس کے لیے مارکیٹ میں ہڑپا کے جو بازار تھا وہاں بکنے کے لیے بیٹس جوتے وہ آ جاتے ہیں اور سٹوڈنٹس میں ڈیفرنٹ قسم کے بیٹس ہر بناتے ہیں اس میں ڈسک بیڈ بھی ہیں یہ تھوڑا سا رف ہو گیا ہے ڈانگ بیٹس کی ہیں ڈرم بیٹس کی ہیں ٹو سائٹ ڈرلنگ ٹیکنیک سے جو کہ ہماری سیول انجینئر یوز کرتے ہیں وہ آرکیالوجی کے بھی یوز کی جاتی ہے ڈرلنگ کے لیے بیٹس کے لیے